نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ہر خبر میں ہوں آپ کے ساتھ ہمیں شرمہ وقت ہے مسئلہ کا مسئلہ آج ہم ایک با فر سے بات کریں گے راجستان کے عدیب پور میں ہوئے ویبھس اور جگن نحتیقان اور نپور شرمہ کو لے کر سپریم کورٹ کی اور سے کی گئی تلک ٹپنی کی دراصل نپور شرمہ سپریم کورٹ سے رہت کی امید لیے پہنچی تھی ان کی مانگ تھی کہ ان کے خلاف کئی راجیوں میں درج ایف آئی آر کو دلی ٹرانسفر کیا جائے حالانکہ سپریم کورٹ سے رہت کے بجائے نپور کو تلک ٹپنی کا سامنا کرنا پڑا سربوچہ دارت نے کہا ہے کہ ادھرپور کی گھٹنا کے لیے پوری طرح سے نپور شرمہ ذمہ دار ہے انہیں اس کے لیے دیش اسے معافی مانگنی چاہیے ادھر دیش میں کئی سنگٹھن ایسے بھی ہیں جو دھرم کی آر میں انماد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ دھرم کے نام پر سڑک پر سنگرام کتنا جائز ہے اور ان سب کے بیچ سوال یہ بھی ہے کہ آخر سماج کو کم ملے گا شانتی کا پیغام رازستان کے ادھرپر وہی جگہنے ویبھت سواردات کے لیے نپور شرمہ ذمہ دار ہے یہ ہم نہیں بلکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے نپور شرمہ سپریم کورٹ سے رہت کی امید لیے پہنچی تھی ان کی مانگ تھی کہ ان کے خلاف کئی راجیوں میں درد ایف آئی آر کو دلی ٹرانسفر کیا جائے حالکہ سپریم کورٹ سے رہت کے بجائے نپور کو تلک ٹھپنیوں کا سامنا کرنا پڑا کورٹ نے کہا کہ نپور شرمہ سے معافی مانگنے اور بیان واپس لینے میں کافی دیر ہو گئی اب انہیں اس کے لیے دیش سے معافی مانگنی چاہیے نپور شرمہ ماملے میں مانگنی سپریم کورٹ نے ایتیہاسک فیصلہ سنایا ہے دیش کے بگڑے ہوئے حالاتوں کو لے کر دیش میں ہو رہی ہنساؤں کو لے کر دیش میں ہو رہی ہتیاؤں کو لے کر دیش میں چل رہی بھڑکاؤں بیانباجی کو لے کر مانگنی سپریم کورٹ نے ایک ماتر نپور شرمہ کو اور ان کے بیان کو جمعیدار ٹھہرایا ہے مانگنی سپریم کورٹ کے اس حیصلے کا ہم پہے دل سے سواغت کرتے ہیں اُدھر کرنیا لال کی ہتیا کے برود میں کئی سنگٹھن سڑک پر اتر کر پردرشن کر رہے ہیں اور ہتیاروں کو جل سے جل سزا دیے جانے کی مانگ بھی کر رہے ہیں بڑا دکھ کا ویشہ ہے اور بڑا گصہ اٹھتا ہے کانون اس دیش میں ہے سویدان اس دیش میں ہے روز کلکاریاں مارتے ہیں لوگ لیکن کچھ بھی نہیں لگتا اس پرکار کی گھٹنا ہے گھٹتی ہیں اپنے نپور شرمہ کر کے کوئی اپنی بہن ہے اس نے مسلم دھرم گروہ کے پرتی ان کی کتاب میں لکھے ہوئے شبدوں کو یوں کا یوں ٹی وی پہ بولا اس کے خلاف پورا مسلم سماج ہی گھٹا ہو گیا آپ کو بتا دی کہ سپریم کورٹ نے نپور شرمہ پر یہ ٹپنی اس لیے کی کیونکہ کرہیے لال کی ہتیا اسلامی کٹر پنتیوں نے ان کے بیان کو لے کر ہی کی تھی دیش میں بگڑے سامپردہ ایک سدبھاو کو لے کر سپریم کورٹ بھی چنتت ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ دھرم کے نام پر سلک پر سنگرام کتنا جائز ہے اور سوال یہ بھی کہ آخر سماج کو کم ملے گا شانتی کا پیغام بیو رپورٹ ہر خبر ہو چلیے نپور شرمہ کو لے کر کیا کچھ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کیورٹ سے آج وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں گرافکس کے ذریعے کچھ گرافکس ہم نے آپ کے لئے تیار کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اب تک کرہیلال کے معاملے میں کیا کچھ ہوا ہے اور کس طریقے سے معاملہ آگے بڑھا ہے تو آپ نے اور آپ کے بیان نے دیش میں آگ لگا دیا ہے نپور پر سپریم کورٹ کی یہ بڑی ٹپنین دیکھنے کو ملی آج ادھائپور گھٹنا کے لئے آپ ہی ذمہ دار ہیں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ادھائپور کی گھٹنا کے لئے صرف اور صرف کوئی ذمہ دار ہے تو وہ آپ ذمہ دار ہیں نپور شرمہ کو پورے دیش سے معافی مانگنی چاہیے یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو پورے دیش سے معافی مانگنی چاہیے نپور شرمہ سے معافی مانگنے اور بیان واپس لینے میں کافی دیری ہو گئی یہ بھی سپریم کورٹ کی ورسلاج کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ دیش کے لئے خطرہ بن گئی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ خطرہ آپ کو نہیں بلکہ آپ خود دیش کے لئے خطرہ بن گئی ہیں لوگ تنتر میں سب کو بولنے کا ادھکار ہے لوگ تنتر میں گھاس کو اگنے کا ادھکار ہے اور گدھے کو کھانے کا یہ ہاں پر ایک ادھان انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے یہ بیان بہت وثرت کرنے والے ہیں اور ان سے اہنکار کی بو بھی آتی ہے اس پرکار کے بیان دینے سے ان کا کیا مطلب ہے ان بیانوں کے کارن دیش میں دربھاگیپور تریقی سے تمام طرح کی گھٹنا ہے گھٹت ہو رہی ہیں یہ بھی سپریم کورٹ کی اور سے آج اپنی اس ٹپڑی کے دوران کہا گیا حالانکہ ایک راحت کی امید لیے گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر لیکن وہاں سے کسی طرح کی کوئی راحت نپور شرما کو نہیں ملیے اور تلکھ ٹپڑی سپریم کورٹ کی اور سے آج دیکھنے کو ملیے دوسری طرف کنیہ علال کو نیا دینانی کے مانگ لگاتا زور پکڑ رہی ہے کنیہ علال کو نیا ملے اس کے لیے تمام جو ہندو بادی سنگٹھنے وہ سنگٹھنے پر اترے ہوئے ہیں اور اس بات کی مانگ کر رہے ہیں کہ نپور شرما نے جو کچھ کہا وہ اس کے لیے معافی مانگ چکی ہیں اس کے بعد بات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے لیکن سپریم کورٹ کی ٹپڑی اپنی جگہ ہے باوجود اس کے جس طریقے سے کنیہ علال کی ہتھیا کی گئی اور کنیہ علال کو اس کے پریوار کو ابھی تک نیا کا انتظار ہے اس کو لے کر اب یہ مانگ اٹھ رہی ہے کہ جل سے جل فاسٹر کورٹ میں اس معاملے کو چلا کر پریت پریوار کو نیاں ملے کنیہ علال کو نیاں ملے لیکن یہ نیاں کب اور کیسے ملے گا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن سپریم کورٹ کی اور سے نپور شرما کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی دیش کے اندر آج گھٹے دھو رہا ہے اور پچھے کافی سمیے سے جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو دھرم کنمات دیکھنے کو مل رہا ہے دیش کے اندر سلکوں پر جو سنگرام دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے لیے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ سیدھے طور پر صرف اور صرف نپور شرما خاص طور پر اسلامی کٹرپنتھیوں نے جس طرح سے کنیہ علال کو موت کے گھٹ ہتار دیا کنیہ علال کی جان لے لی ان کی موت ان کی ہتیا کر دی اور اس کے لیے سپریم کورٹ نپور شرما کو ذمہ دار مانتا ہے اور سپریم کورٹ کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے اس کے علاوہ تمام طرح کی جو چیزیں ہم نے دیکھ رہی ہیں اسی کا یہ پینام ہے کہ آج دیش کا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے تو آج اسی کو لے کر ہمیں چرچا کرنی ہے لیکن بڑا سوال ہے یہ کہ چاہے وہ ہندو ہوں یا پھر مسلمان دونوں طرف سے جو لگاتا ہے یہ کٹرٹا بڑھ رہی ہے یہ ٹھیک ہے کیا جو دھرم کنمات دیکھنے کو مل رہا ہے دھرم کے نام پر جو سنگرام دیکھنے کو مل رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے چاہے وہ ہندو ہوں یا پھر مسلمان کٹرٹا کسی کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہے اور ایسے میں دیش کے سامردہ ایک سوہاد کو بگاڑنے کی جو کوشش ہو رہی ہے سامردہ ایک سدھاو کو بگاڑنے کی جو کوشش ہو رہی ہے آخر اس کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ آج ہماری چرچا کا وشہ ہوگا آج اسی کو لے کر ہم ایک سارتھک ٹرچا کرنے والے کیونکہ کنیا لال کی ہتیا ہوئی اور جس طریقے سے ہتیا کو انجام دیا گیا یہ اپنے آپ میں ابھود پورو ہے جس طریقے سے ہم نے افغانستان کے اندر دیکھا جس طریقے سے ہم نے سیرہ کے اندر دیکھا ہے ہم نے ایراک کے اندر دیکھا ہے لیکن ہندوستان کے اندر ایسی تصویریں پہلی بار سامنے آئیں کہ کس طریقے سے سر کلم کر دیا جاتا ہے ایک ہندو کا اور کس طریقے سے سر کلم کرنے سے پہلے ایک ویڈیو بنایا جاتا ہے پھر بعد میں ایک ویڈیو بنایا جاتا ہے ویڈیو کو ویرل کیا جاتا ہے اس کے پندہ دن پہلے بھی پوری پلاننگ کے ساتھ ایک ویڈیو بنایا جاتا ہے اور اپنے پلاننگ کے مطابق ہی اس پوری واردات کو انجام دیا جاتا ہے تو اسی کو لے کر بہت سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں تو آج سپریم کورٹ کی جو ٹپڑی رہی ہے اس کو لے کر ہم چرچہ کریں گے سپریم کورٹ نے نپور شرما کو لے کر ہی بہت سارے باتیں نہیں کہی ہیں بلکہ ڈلی پولس کو بھی فٹکا لگائے ڈلی پولس کو بھی یہ کہا ہے کہ چاہے پڑے مکی بات کریں چاہے ہم کولکاتا کی بات کریں ڈلی کی بات کریں پشبنگال کی بات کریں ان تمام راجوں میں ان تمام جگہوں پر ایف آئی آر درج ہے نپور شرما کے اوپر بہت ساری ایف آئی آر اس کے اوپر درجے باوجود اس کے وہ ابھی بھی کھلی ہوا میں سانس لے رہی ہے کھلی ہوا میں وہ گھوم رہی ہے اور ابھی بھی نپور شرما کے خلاف کسی طرح کی کوئی کاروائی پولس نے کیوں نہیں کی یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال اور اس کو لے کر بھی سپریم کورٹ نے آج تلک ٹپنے کی ہے ڈلی پولس کی منشاہ کو لے کر بھی بہت سارے سوال کھڑے کی ہیں تو ان تمام مشاہ کو لے کر آج ہم ایک گمبیر چرچہ کرنے والے کیونکہ سپریم کورٹ نے نپور شرما کو لے کر جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے لیکن ڈلی پولس کی منشاہ پر بھی سوال کھڑے کی ہیں اس کے علاوہ جس طریقے سے کرہیاں لال کو نیا دلانے کی مانگاب لگاتا زور پکڑتی جا رہی ہے حالانکہ راجستان سرکار بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس پورے معاملے کو لے کر بہت زیادہ گمبیر ہیں حالانکہ اب کیونکہ اس پورے معاملے کی جانچ نائے خود کر رہی ہے نائے کے ہاتھ میں معاملہ جا چکا ہے تو ایسے میں راجستان سرکار بھی نائے سے اس پورے معاملے کی جل سے جل جانچ کر معاملے کو فاسٹریک کورٹ میں چلا کر اور جو انوادی لوگ ہیں جو ہتیارے ہیں جو آتنگوادی ہیں آتنگوادی ان کو کہا جائے گا کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اس پوری گھٹنا کرم کو انجام دیا ہے بلکل ہو بہو اسی طریقے سے اس واردات کو انجام دیا گیا جس طریقے سے آتنگوادی آتنگ کی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں آتنگوادی سرکلم کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں پہلے ویڈیو بناتے ہیں اس کے بعد بعد میں ویڈیو بناتے ہیں اس ویڈیو کو وائرل کرتے ہیں تو ایسا اس سے پہلے جن دیشوں کا میں نے نام لیا ان میں ایسا دیکھنے کو ملا ہے خاص طور پر جو تعلیمانی آتنگوادی ہیں وہ ایسا کرتے رہیں لیکن ہندوستان میں ایسی تصویریں آنے کے بعد اب سوال یہی گھڑا ہو رہا ہے کہ ہندوستان کا جو قانون ہے ہندوستان کا جو سمیدھان ہے وہ بلکل بھی اس طرح کی گھٹناوں کو برداشت نہیں کرے گا اجازت اس کی نہیں دے گا اور یہی وجہ ہے کہ چاہے کن سرکار ہو یا پھر تمام راجے سرکار ہیں اس بات کو لے کر بہت زیادہ سرطرک اور سابدھان ہو گئی ہیں کہ جو بھی یہ گھٹنا اس طریقے کی ہو رہی ہیں ان پر کس طریقے سے انکوش لگائے جائے اور دیش میں جو دھارمک انماد دیکھنے کو مل رہا ہے اس پر بھی انکوش لگانے کی اب بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے برکپ آپ کا سواغت ہے اور چلیے اب بنا سمیں گواہ چرچا کی شروعات کریں گے لیکن کون کون خاص میمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ان سے آپ پرشا کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ بی جے بی کی طرف سے یشپال بطرہ جی ہیں ہمارے ساتھ کانگریس کی طرف سے بزنگ داشت گرگزی جڑ گئے ہیں اس کے علاوہ سادی ورش روپا جی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہندو دھرم گروہ ہیں اور اس کے ساتھ ہی حاضری شہزاد خان جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مسلم دھرم گروہ ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتی ہوئے سادی ورش روپا جی سپریم کورٹ کی اور سے نپوش حرما کو لے کا جو کچھ ٹپنی آج کی گئی ہے اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ کس روپ میں آپ لے رہی ہیں سادی ورش روپا جی میرے آواز آ رہی ہے آپ کو سنپا رہی ہے کیا آپ چلے لگتا ہے آواز میری نہیں پہنچ پا رہی ہے حضی صاحب آپ کو آ رہی ہے میری آواز آپ سنپا رہے کیا نپوش حرما کو لے کے جو کہا گیا سپریم کورٹ نے وہ تو آپ نے سنائی ہوگا پڑھا بھی ہوگا اس کے بارے میں سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ حالانکہ آپ تو یہ کہیں گے کہ میں سواگت کرتا ہوں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا تو سب ہی سواگت کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر کوئی ٹپنی کرنا اچھت بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا دیکھئے احمد شرمہ جی ہاں پہ تو ایک شیر کہا جائے گا کہ بڑی دیر کردی سلام آتے آتے ہیں دیر صحیح صحیح لیکن سپریم کورٹ کا جو آدیش ہے وہ سر وہ پری ہے سب کو ماننا چاہیے لیکن بہت دیر سے آیا آپ اس کا سواگت کرتے ہیں اور پورے دیش کو اس کا سواگت کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ انہم ہے کہ یہی کام پھر وہ والی بات ہے کہ ہم میں تین دن سے ایک کوشش کر رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کوئی ٹانک کھیچنے میں یا آروپ پرتی آروپ میں نہ لکھا کے ہم صرف ہمارا صرف ایک ہی ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے کنیہ لال بھائی کو انصاف کیسے ملے جس میں ہم نے ایک مانگ کی تھی ایک گوھار لگائی تھی کہنا میں رائیستان سرکال سے یہاں کے نیالوں سے کہ کنیہ لال کی آگ تھنڈی ہونے سے پہلے ان لوگوں کو سرعام کھلے بیدان میں پبلک کے سامنے پھاسی پہ لکھا جائے تاکہ آنے والی لوگوں کو دیکھنے والی لوگوں کو اور لوگوں کو عبرت پلے تاکہ کوئی اس طرح کی حقیہ نہ ہو لیکن آج سپریم کورٹ کا جو آدیش آیا ہے وہ سروے پری ہے اس کو ہم سواگت کرتے ہیں بہت اچھا سندیش ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھیں انہوں نے تو غلطی کری ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بات کہہ کہ ہم اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں ایک بات کا اور سواگت کرتا پڑے گا سرحانہ کرنی پڑے گی کہ ہندوستان کے اندر کوئی بھی ایک مسلمان ان قاتلوں کے پخش میں نہیں آیا ان کی سپورٹ میں نہیں آیا جو کہ اس سے پہلے ہم اور لوگوں کو سنتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں اور وہ قاتلوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ پہلی بار یہ ایسا ہوا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار باردات ہوئی ہے لیکن چھوٹے شفتوں میں یہ کہیں گے کہ اس وقت ہمیں آروپ پڑتی آروپ نہ کر کے جو انہیں دو لوگوں نے کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہئے تھا اور وہ سزا کے حقدار ہیں اور ساتھ ساتھ میں جلس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا یہی آدیش ہے یہی انہوں نے کہنا میں اپنا سخت رویہ اختیار کیا ہے ان کو شرمہ کو لے کے کہ اگر پہلے ہی وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتی ان کے اوبر کارلوائی ہو جاتی جو دیش کے اندر محول خراب ہوا ہے جو کئی حدیع ہوئی ہیں وہ نہ ہوتی کم سے کم ہمارا بھائچارہ سوال بنا رہتا چلی ٹھیک ہے میں لوٹوں گا آپ کے پاس ساتھی جی سپریم کورٹ کی اور سے نپور شرما کو لے کر جو ٹپڑی کی گئی ہے سب سے پہلے میں اس کو لے کر آپ کے رائے جانا چاہوں گا کیا کہیں گے آپ اس پر جی بلکل بیسے تو سروچے ڈیرلی کا ہم سواگت کرتے ہیں ان کی ساری باتوں کا سواگت کرتے ہیں پرانتو تھوڑے سے آہت بھی ہے معافی مانگنا انہوں نے بیان باجی کی اسے غلط ہے راتی ہیں معافی مانگنا ایک الگ وشہ ہے پرانتو اس بیان کے بدلے میں کسی کا سر کلم کر دینا یہ تو کہیں نئے کی بات نہیں ہے یہ تو مانتہ کی بات ہی نہیں ہے بلکل ہم اس سے تھوڑا آہت ہے اور ہمیں یہ امیر نہیں تھی سروچے ڈیرلی سے ایسا کچھ آنا چاہیے یا ایسا آئے گا بلکل ہمارے شہبت بھائی سے سے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں بہت اچھے بیچاروں والے ہیں اور ایک راست کو ایک سوڑے کا کارے بھی کر رہے ہیں پرانتو یہ سوچنے کا بیچے تو ہے ہی کہ اگر کوئی ایک بیان آتا ہے ہم مانتے ہیں کہ چلو گلتی بھی گلتی کا ایک سردان یا کسی کا سرد اگر آپ نے بیان گیا تو ہم آپ کو سر کلم کر دیں گے بلکل بلکل چیک ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس سادوی جی یشپال جی آواز آرہی ہے آپ کو میری سنپار ہے کیا ہاں جی ہاں جی ہنے جی ہاں جی ہاں جی آرہی ہے بالکل آرہی ہے یشپال جی سپریم کورٹ کی اور سے جو کچھ کہا گیا وہ آپ نے سنا بھی ہوگا وہ ٹپنیاں پڑھی بھی ہوں گی آپ نے جی 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 پولس کی منشا کو لے کر بھی سوال کھڑے کیے گئے ہیں اور بھی بہت ساری بات بھی کہیں گے ہیں اس میں جی 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 بلکل بلکل کیا کہیں گے آپ ہاں ہم سواگت کرتے ہیں انہوں نے اپنی جس طریقے سے جو بات کہی وہ بلکل لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طریقے سے کنہیا لال جی کا گردن کاٹ کے ان کا جس طریقے سے ہتھیا کر دی گئی کہ وہ ٹھیک ہے ہر جگہ سویدانک چیزیں سویدان کے روپے ہم لوگ سب ایک 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 اس کے اندر بنے ہوئے ہیں جو راجستان کے اندر جس طریقے سے وہ اور پہلے سے انہوں نے کنہیا لال جی نے پولیس کو بتا بھی دیا اس طریقے کی وہ ویڈیو وائل کر رہے تھے کہ ہم اس کی ہتھیا کریں گے ہم ان کی گردن کاٹیں گے تو پولیس کا راجستان کی پولیس کا نا کرنا اور گلو سرکار کو جس طریقے سے انہوں نے اس کام پر دھیان دیا جس طریقے سے انہوں نے ان کو ہتھیا کرنے کی اجازہ دی میں تو یہ مانتا ہوں کہ گلو سرکار نے ہی موکہ دیا ان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے تو میں تو چاہتا ہوں کہ گلو سرکار کو بھی اس سے اسٹیفہ دینا چاہیے اپنے پدوں سے اور یہ اپنی ایک جمع داری لینی چاہیے جس طریقے سے اچھ تک میلنے نے نپورے شرما کے خلاف کہا ہے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ گلو سرکار بھی اسٹیفہ دے اپنی سرکار سے لیکن اشبال جی سپریم کورٹ نے تو یہ مانگنے بھی کہا ہے کہ ڈلی پولس نے اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا ان کو اتنی ساری فار ان کے اوپر ہے ڈلی میں بھی ف いر آ رہے ہیں انکہ اوپر پنے میں بھی ف آئی آرہا ہے اور بھی کہجے گا ان کے اوپر ف آئی آ رہے ہیں لیکن اب تک سویدانی سویدان کے طریقے سے سوھ دیکھ لیکن اب تک مارے سو ڈا نہیں کلیں ملے نے بالکل اپنے طریقے سے سجل تکنی کریں اور وہ ضرور سویدانی دیکھ روبے اس کے عدیش ہو چکے ہوں گے تو وہ کی رسطاری جرور ہوئے گا اس کے اندر بھی ٹھیک ہے بلنگداز جی کانگریس پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بی جے پی کو سپریم کورٹ کی سٹپڑی کے بعد اپنا سر شم سے جھکا لینا چاہیے ایسا کیوں دیکھئے جی بلنگداز جی آپ کا فریم فریز ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں چلی اس کو ٹھیک کرتے ہیں بلنگداز جی آپ کے آواز نہیں آرہی میرے پاس اور آپ کا فریم بھی فریز جا رہا ہے چلی کراتے ہیں اس کو صحیح کراتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن سادوی جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا میں آپ سے جانا چاہوں کہ دیش کا جو ماحول خراب ہو رہا ہے دیش میں جو دھار میں انمات پیدا کیا جا رہا ہے اس کے لئے کس کو ذمہ دار مانا جائے چاہے وہ ہندو پخش کے لوگ ہوں چاہے وہ مسلم پخش کے لوگ ہوں دونوں طرف سے جو ایک کٹڑتا بڑھ رہی ہے دونوں طرف سے تلکھی جو بڑھ رہی ہے ایک دوسرے کے لئے جو دیش پیدا ہو رہا ہے اس کے لئے کسے ذمہ دار مانتی ہیں یہ ٹھیک ہے کیا جی بلکل آپ نے جو ایک تحریف کیا ہے جی میں نے یہی کہنا کہوں گے کہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کبھی نہیں دیکھا ہوگا اپنے ہاں سکھا کے آپ دیکھ لیجئے ہندوگی طرف سے کوئی کبھی نہیں ایسی پہل نہیں ہوتی ہے پرندو اچھا چھائے کب تک ملدات ہوگا کبھی نہ کبھی تک ایک وہ چیز آتی ہے وہ سکر آتا ہے کہ لیسکی کا بھی پہر دراب دے جاتا پرندو یہ سوچی ہے ویٹائنی ویشدی ہے ابھی ہم ایک اور دیویٹ میں بول دے تو یہ سوچنے کے اثر کی جاز میں چاہی ہے اب دیش میں ہی اب دیش میں شاہے ماتے موند کوئی ہی ہو یا ان کو کسی نے بھی شیع ہو ایک ہندو بھائی ہی ہندو کو مار رہا بطبی ہندوستانی ہی ہندوستانی کو مار رہا ہم گلا رہا رہا کہ افغانستان سے نہیں آیا پر پاکستان سے نہیں آیا کہ یہاں کمی کو پتنیے مرم کو پتنیے جانا کہ ایک اکنا ہی رکھتی اپنا ہی بھائی اپنے بھائی کو مار رہا ہو تو کسی نے کہیں یہ مانتا یہ کارنا یہ بڑی بڑی باتیں کہاں کمی گئی ہے کہاں پر پاکستان سے کمی رہ گئی ہے یہ کہاں جاتے کہ ابھی مدرکہ کی بات نہیں ہی ہے ایک بچے کے دماغ میں چیزیں بھائی جا رہی ہیں تو یہ ہمارے جتنے بھی گھرام گروہ ہیں ملانے صاحب ہیں بہت اچھا کاریل کر رہے ہیں پر ان کو اس ذمہ داری کو لے کر کارنا یہ بھی رہا ہے کہ ان بچوں کا بھوشش ساتھ کھرام کردے کھر کے ساتھ یہ کنہی علیہ جاتا کہ ہستے کے ساتھاتا اور ہم بچوں کا بھوشش بھی کھرام ہے تو ہمارے تو یہی مانگیاں ہے کہ کم سے کھر ہیں بڑاست کی جائی گی آپ کھر آپ اپنے اپنے پاسے لیے آپ سے پتھنے چاہوں گی چاہت کنہی علیہ کے ساتھ رہا کنہی علیہ بات نہیں ہے پھوڑہ بھائی بھائی بات ہے اور اس کے بعد ان جس کے بعد زمت آپ دیکھے گا ہمارکت آپ دیکھے گا کہ یہ پہلے بھی جاری کیا جاتا ہے اور بار میں بھی جاری کیا جاتا ہے اور دیشتے پرزان منتری دیشتے پرزان منتری کے لیے کو گمتی بھی جاتی ہے بولا جاتا ہے ان کے لیے دیشتے پرزان منتری ایک ایسا چہوہ جو بھارت کا شہرہ ہے بھارت کے شہرہ آتا ہے بھارت بھارت میں رہتے بھارت کا بلہ کارنے کی بات کی جاتی ہے اگر ہم اس کی ذمہ دینا چاہیں گے تو ہم تو ماتا کتا کو اس جو دن پردار ہے اس کے گروہ کو دینا چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو صحیح سکھا دی جائے بچوں کو صحیح سکھا دی جائے تو شاید یہ چیزیں کو بدل سکتی ہیں اور یہاں پر ہم ایک بات اور کہنا چاہیں گے ہمارے من میں آ رہا ہے کہ اس رائعی ہاں بڑی طاقت ہاں بڑی طاقت ہمارے منوں سے کئی گناہ زیادہ بڑا ہے ایک اتنی بڑی طاقت سے ہم سکتارن لینا چاہئے ہمارے منوں نے آپ کو چار طاقت بند کیا اپنی جو اندر جو اندر اپنی ان کو خسند کیا ہمارے منوں کو کچھ نہیں بجار سکتی تو سب سے پہلے بھارت کو دھرن جالا بنانا بند کیجئے یہاں کوئی بھی آ کر کیسے پہچانے ہم کون انسان کون شیطان کون آتقوادی کون طالبانی کون جہادی بلکل صحیح کہ آپ نے برمادی آواز آ رہی ہے میری آپ کو ہاں برنگدہ جی آپ کے آواز آ رہی ہے میں آپ کے پاس لوٹوں گا لیکن میں خان صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں جو میں نے سوال سادی جی سے پوچھا اور یہ سوال بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے سر یہ جو دھار میں کٹردہ بڑھ رہی ہے یہ ٹھیک ہے کیا دیش کے لیے ابھی پلول میں آپ کو پتا ہوگا ہو سکتا ہے پلول میں کس طریقے سے ایک ہندو یوک کو آپ کے سمدھائے کے چار پانچ لوگوں نے پکڑ لیا نہ اسے کسی طرح کی کوئی دشمنی نہ آپ سے کوئی رنجش ہے اس کو پکڑا مارپیٹ کی چاکو گھوپا ہے اس کے اندر اس کے شہیر کو فار دیا پورے طریقے سے یہ ٹھیک ہے کیا میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کو پتا یہ بات ویسے کیا اس خبر کے بارے میں آپ جان آپ کے سنگیان میں ہے یہ خبر آپ جانتے ہیں اس بارے میں مجھے پتا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اور کنوں نے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں بڑھ رہی ہیں یہ ٹھیک ہے کیا ایک منٹ سے بھی ایک منٹر ٹائم دے وہ اس بات میں سبشت کرنا چاہ رہا ہوں بولی اور خاص کر سادری جی کی بات میں جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ہی دیش پر رہ کے دوہرہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ شاید ان کو معلومات نہیں ہے کہ پہلی حادثہ ہوئی یہ بات کہہ کے میں پھر پہلی بار بھی میں نے کہا تھا ابھی بھی کہا ہے کہ یہ بات یاد دلا کر میں ان لوگوں کا سمرتر نہیں کر رہا جو شیطان ہے جنہوں نے کنیہ لال کے ساتھ میں یہ حادثہ کی ہے اور کنیہ لال کے ساتھ میں ہمیں اتنی ہمدردی ہے کہ آر شکروار کو نماز جمعہ پہ ہم نے کنیہ لال کی شانتی کے لیے اس کو سورک کے لیے ہم نے براد رکھتے نماز میں دعا کی ہے یہ ہماری اپنی بھاؤنہ ہے ہم بہت آہا تھے ہم آپ پر سوالات نہیں کر رہے ہیں ہمارے سوال آپ پر نہیں ہے پر انتوہ ایک زمجانے کے لیے ہم رہے ہیں آپ شانتی سے سنیں گے جب آپ یہیں پہ بیٹھ کے شانتی سے بات نہیں کتل سکتے نہیں کر سکتے تو بھال کیا بات کریں گے میرا کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے رازستان میں ہی توہزار سترہ میں شمبو ڈال شمبو ڈال نے پچاس سال کے حضور کی اپنے بھٹیجے سے ویڈیو بنو آگے بہار اسے ہتھ کہکی تو پورا پھونٹیا تھا اور اس کے بعد اس کو کہیں پر پیٹھوں ڈال کے آگے لے رازست جب وہ نیمم حضر نہیں تھی جب وہ شیطان والا کام نہیں تھا جب اس میں آپ دورہ 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 نہیں کر رہے آج ہمیں فخری سے بات کا ہے کہ ہندوستان کا ایک مسلمان کل قاتلوں کے ساتھ نہیں ہے جس نے گنی ادال کے حضر کی ہے اس پہ ہم اپنے لوگ کو مبارک بات دیتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اور سائم ہندوستان کا مسلمان اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے پلولگی بات کی ہے ہمارے یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں میری بات سنیا مجھے گروگرام کے بارے میں پتا ہے وہاں پر کیا ہوا وہ بات ٹھیک ہے نہ تو میں اس کو جائے ٹھہر آ رہا ہوں لیکن ٹھیک یہ بھی نہیں ہے جو پلول میں ہوا ہے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں یہ جو کٹڑتا بڑھ رہی ہے یہ ٹھیک ہے کیا ابھی شیل مجیب میں نے پہلے بھی پاتھا میں پسلے چار دن سے صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہنا میں چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو جس بھی مذہب کا ہو کیونکہ شیطان کسی مذہب کا نہیں ہوتا وہ شیطان ہوتا وہ انسان نہیں ہوتا ہمیں سب کو اس کی مخالفت دیتے ہیں اس کے خلاف کھلا ہونا چاہیے اگر آج ہم کنیہ لال کے پکشمین نہیں کھڑے ہوتے ان قاتلوں میں تو ہم انسان نہیں شیطان ہیں کیونکہ شیطان کے ساتھ ہی شیطان کھڑا ہوتا ہے ہمیں کنیہ لال کے ساتھ پہ ظلم ہوا زیادت ہوئے اس لیے ہم انسان ہیں ہم ایک انسان کے ساتھ پہ کریں اور کل شبتوں میں ہم اس کی بھدیت کرتے ہیں اور اس کی دن میں کرتے ہیں اور ایسا ہی میں امیت کرتا ہوں کہ سادو جیدی اور لوگ جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں جو بہول خراب کرنے کوش کر رہے ہیں آپ یہ بات آئیے آج سپریم بورڈ کو سپریم بورڈ کو اپنا حادش دینا پڑا یہ آپ کہاں تھی جو آپ ترہا کے بیانتی آپ بات ہی مانگئے تو کامائے کے اندر کشیل ہندو پریشت نے اور بجرنگ دلوالوں نے بہول خراب کرنے کوشش کیے یہ کب معافی مانگیں گے جب دوبارہ مہول خراب کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا ایک گلدستہ ہائے ہندوستار ہم اس کو ہرہ بہرہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس کو بگڑتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کسی کے مزہ سے رہے ہیں ہمیں سب کو ایک ساتھ آکے ان کے خلاف کھڑا ہونے چاہیے وہ کچھا ہے خان صاحب میں لوٹوں گا آپ کے بات سادی جی آپ کے بات کا جواب دے دیں اس کے بعد میں آ رہا ہوں گلدستہ آپ کے بات جانا ہے مجھے سادی جی بولی آپ جواب دیجئے خان صاحب کے بات کا آپ یہاں سمجھ دیئے کیا ہم بار بار معافی مانگتے رہے ہیں اور ایسی حقیوں کے شکار بھوتے رہیں اب ہم کسی کٹر کا یہ بات نہیں کر رہے ہیں ہم کسی پہ آروپ شراب نہیں کر رہے ہیں ہمارا کہنا ہے کہ اپنے درمیداری کو سمجھ کی اپنے بچوں کو ایک صحیح دین جی اپنے درمیداری کو سمجھ دیجئے سمجھ دیجئے آپ کے ساتھ جانا ہے ہم جانا ہے اس کا اپراد نہیں ہے آپ اس کو سمجھ دیجئے گا آپ کے ساتھوں کیا ہوتا ہے کسی میں کوئی جانتایسان ہے کسی کے ساتھ کسی کی کٹرتا کل دشمن نہیں ہے کسی کا پوکر بھی جواب کسی کا کہاں چند ہوگئے اس میں جواب کسی اپراد کہا جاتا ہے پرنتی یہ اپراد نہیں ہے یہ تو ایک چنوکی یہ بڑے مارک روش کو یہ زبزاری کرنا آپ بار رہے ہیں میں آپ پر ہتھیار بکاتا ہم دیکھ لیے گا اس کو ہم اکراب کی شرنی میں نہیں لاتکتے ہیں یہ تک مانتک مماری ہے اور وہاں پہ اس کو سیر کرنے کا ذمہ داری لینی نہیں ہوگی اگر ہمارے پاس چاہی آئے گا میں تو کسی صحبت بھائی جی کو یہ کہنا چاہوں گی یہ آپ کی رئی ذمہ داری ہے یہ نہیں رئی ذمہ داری ہے جو ہمارے آسٹر کے مال ہے جو ہمارے آسٹر کے جو لوگ رہے ہیں ہم ان میں یہ چیز کو بھائی نیسک ملوں کو بنابار دینا ہی ہوگا اس میں ہم کسی پر عروب نہیں لگا رہے ہیں پر انٹو اس بیماری کو بڑ سے خطر کرنا ہی ہوگا اس کی ملوں پر پاس نہ ہوگا آج ہم دو لوگوں کو پاٹی دینے کے لارے اور اپسوٹ یہ گا کہ اس میں چھے ملوں اور ہیتنیس میں تھے یہ کوئی ایسا نہیں اپسوٹیس مناؤکیس اور ایک وہ محطہ میرے دو سیکھتی جو مبایل نمانہ بھی نہیں جاتا پاس یہ پتا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جن سے گواہ لگا رہا تھا اور دیکھیں جو اس کے بعد جی تو یہاں کو اس طریقے پر ضیمان کر رہے ہیں اس میں کسی نہیں سمجھا تو مرا ماننے بھی بات نہیں ان کسی پر بہت نہیں مبا رہا پر انٹو اس ساتھ نہیں کر تو چلنا ہوگا ہم ٹھیک ہے گھر صاحب بولیے آپ کے بات پوری نہیں ہو پائی تو اس وقت بولی آپ راجستان کے اندر جو کنیہ لال کی حدیع کی گئی ہے اس کی کڑے سبدوں میں نندہ کرتا ہوں نندہ سے کام نہیں چلے گا سر آپ کی سرکاہ پر ہے ستر کھوٹی تو ہوتا ہے یہ ہوتا ہی نہیں آگے بھی بول رہا ہوں آگے بول رہا ہوں نہیں نہیں نندہ صرف نندہ سے کام نہیں چلے گا سر یہ نندہ اور مافی یہ نندہ اور مافی یہ دونوں شبد ایسے ہو گئے ہیں جو ہر کوئی بول کر چلا جاتا ہے لیکن سے کام نہیں چلنے والا زمین پر ایکشن کیا ہو رہا ہے اس پر وہ ازار ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی پولیس آپ کی راجستان پولیس تطرک ہوتی نا اس کو سرکشہ دی جاتی تو آج ہو سکتا ہے یہ کام ہی نہ ہوتا سنیے سنیے بولی آپ دیکھو جہاں تک راجستان کا سوال ہے پولیس پسند کا سکار کا سوال ہے میں کسی کو کلین چٹ نہیں دی رہا مگر میں جو آج سپریم پورٹنٹی پنی کی ہے اس کے بارے میں ضرور کہوں گا نورپم سلمہ جی نے جس پر آپ دیش کے اندر بیانواتی کر کے بول خراب کرنے کی ناکام کوشش کی ہے سمجھ لو آپ کے سامنے ہیں یہ ساتھ دیش دیکھ رہے ہیں دلی پوریس نے کیا کیا انہیں کو مقدمے در جھوڑے کے بعد آج تک رفتان نہیں کیا اور یہاں تک کی انہوں نے آج جو دال کو کورٹ میں کیس لگایا تھا بھی جتنی بھی سٹیکٹوں میں میرے خلاف کے چل رہے ہیں وہ دلی کے اندر لائے جائے سپریم پورٹ میں لائے جائے انہیں کی آج کا خارش کردی کے سپریم پورٹ سپریم پورٹ نے ان کو دوسریٹ رہا کہ جو بھی گلتی کی ہے آپ نے جو بیانواتی کی ہے جس کے قارن دیش کا بول خراب ہوا ہے سپریم پورٹ نے سپس ٹکنی کی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے اس کے لئے معافی مانگنی تھی آپ کو انہیں کہا ان کے وکیل نے کہ ہمارے کو میڈم کو خطرہ بھی ہے بھلا میڈم وہ خطرہ نہیں دیش کو میڈم سے خطرہ ہے وہ گلت بیانواتی کر رہی ہے یہ دیکھئے یہ پینی پی کی راکھ کے پورو پر وقتہ ہے تو یہاں تک ہی آپ دیکھو ان کے سمبرتر میں ان کے باڑی ہو رہی ہے کچھے دیش انہیں دیش پر جوہاں پر دل سکار چاپتی وہ درکتار کر کے اندر ٹھوپتی کانون سب کے لئے پر آ پر یہ دھوڑی کہ پیٹی پیار آٹھے پر آبتتا ہے تو اس کے لئے کانون نہ لگ ہو گیا آپ تک پہلی لگ ہو گیا کسی کی مہت اگر کیا ہے یہ سکار تو ہے لیکن بھنج داچی بھنج داچی بیان کے بدلے بیان کے بدلے سر کو کلم کر دینا یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا بیلکل جنہیں اس دیش کے اندر کانون ہے سر اس دیش کے اندر کانون ہے اس دیش کے اندر سمیدھان ہے سمیدھان کے ساتھ سے دیش شلطہ ہے سر کانون کو مطابق دیش شلطہ ہے سر کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حق دیا کس نے کانون کو کسی نے کہا سنیدھان کیا اس کی کلیش اپنے رہا ہے اس کے خلاف اس کو فاصل کی سجا ہوں کری ہے دوئی دیش کے اندر تنجاب بھرکانہ کان کر رہے ہیں جاپ مات اللہ ان کے خلاف پرچے دت کر کے ان کو جولا بیانوں میں چھوکا جائے میں دیکھوں سلمہ جیه آپ کو سب پتا ہے کیا خانی دیش کے اندر جاپ مات اللہ یہ سب کے اندر پرسیت ہے ہندو مسلم شیخ عیسائی آپ اس میں ہیں بھائی بھائی کا نعرہ بہت دیش کے اندر لگتا ہے اور کسی دیش کے اندر نہیں لگتا اور بھائی طرح خراب پور کر رہا ہے آپ کے سامنے ہیں کس پکار جاکمات کا دہر گولے جا رہا ہے کس پکار ہندو مسلمان مندیر مجید کر کے دنگے کروائی جا رہے ہیں یہ دیشتیں چھانی نہیں ہیں یہ گرم پر یادہ آپ کو ہندو راکھتے دیش ہے ہندو ہندو رہے گا اور کوئی رہے گا نہیں تو وہ آپ اس پلی پہ لاؤ جب آپ کس دیشتیں کس کی سامنے رہا چاہتے ہو یہ صرف کیا ہے نو بجے تک ہے وہ وہاں کس کارے ہیں ان کو کندر کر کے ان کو ختم کر کے صرف دیشت کے اندر جنڈا پارٹی کا جنڈا پر آئے وہ کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ سرمادی بی دی پی کے مخالے پر راستی جنڈا تو چھوٹا لیا رکھا ہے اور بھارتی جنڈا پارٹی کا جنڈا اس سے دو گناہ بڑا کیا راست سے بڑا ہے بھارتی جنڈا پارٹی کیا آپ دیشت کو سندے دیا ٹاپتے ہو دیشت کے دنگے گروہ رہے ہو آپ کندر سرکار کی جیوہ بھارتی ہے ایک طرح تو کہہ دے پاکستان کے چلے بجدہ جی میں لوٹوں گا آپ کے پاس بجدہ جی آپ ایسے بول رہے ہیں بجدہ جی آپ پتہ ہے آپ ایسے بات کر رہے ہیں آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کسی بی جے پی شاصد راجے میں اگھٹنا گھٹی ہے سر ارے آپ آپ کے راجے سر آپ ہی کی سرکار ہے آپ ہی کی سرکار ہے سر آپ اسے روگ نہیں پائے اور لگاتا کی طریقے سے رائے سامردائق باہور خراب ہو رہا ہے کس طریقے سے وہاں پر لگاتا رائے گن ہنسا ہو رہی ہے دنگے ہو رہے ہیں سر آپ کی سرکار کو ذمہ داری لینی پڑے گی دوسرے کے اوپر ٹالنے سے کام ہی کلے گا میں لٹ رہا ہوں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سادھی جی آ رہا ہوں آپ کے پاس دنگاری روانا میں لٹ رہا ہوں آپ کے پاس میں آ رہا ہوں آپ کے پاس یشپال جی یشپال جی نپو شرمہ کے سمرتھن میں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہ ان کے سمرتھن میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں روڈ شو کیے جا رہے ہیں بھئی اگر دیش کا ماحول خراب ہو رہا ہے پارٹی نے آپ کی نے کاروائی کی ہے ان کے خلاف تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان پر روک لگائی جانے کی ضرورت ہے تاکہ ماحول خراب نہ ہو کسی نے کوئی گلتی کیے تو اس کو سجاہ دے دی گئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی حتیہ کر دی جائے اور حتیہ ہوئی کہاں پہ جرنگدازی کہہ تو بہت ساری باتیں رہے تھے لیکن انہوں نے ایک شب کنیلال کے بارے میں نکال کہ راجستان برکار جس کی ناکامی کی وجہ سے وہ حتیہ ہوئی ہے اگر اس کو ٹائم سے سمال لیا جاتا ٹائم سے اس کو سیکیورٹی دے دی جاتی اور اس کی بات تو سن لیا جاتا تو وہ حتیہ نہ ہوتی کیا دیش کا محول اس سے صدرہ ہے اس سے زیادہ بگڑا ہے اگر کسی نے کوئی شب گلت بولے ہیں تو اچھ سے انہوں نے اس کو سجاہ دے دی اور پارٹی نے بھی سجاہ دے دی کیا آپ اپنی پارٹی سے اسطیفہ مانگو گے گیلو سرکار سے کیا آپ کا عدکار بنتا ہے ہماری پارٹی نے اس کو سجاہ دے دی آپ کا کیا عدکار بنتا ہے آپ کے جو سینے لیڈر ہیں ان کا کیا عدکار بنتا ہے دیش شیفردی اور ابھی میں ایک بات بیٹھے بیٹھے اور بھی سن رہا تھا کہ ہمارے کھان صاحب ابھی بتا رہے تھے کچھ باتیں کھان صاحب آپ کے بیچار بہت اچھے ہیں آپ کے سماج کے اگر ایسے بیچار آپ لوگوں کے آپ کے سماج کے دیش کے ہٹ کے اندر دیش کے ساتھ آ جائیں اور بھارت ماتا کی جائے بولنے تو آپ یہ سوچ لینا کہ بھارت دیش ایک ہو جائے گا ہندو مسلم سیکھ اچھے کسائی سب آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے لیکن کچھ لوگ کچھ سماج کے اندر آپ کے سماج کے اندر بھی ایسے ہیں جو پاکستان جندہ واد کے نالے لگاتے ہیں پاکستان جندہ واد اور پاکستان جیسا سائے گا ہم بیسا کریں گے کیا وہ ٹھیک ہے آپ بتائیے اور رہی بات پلول کی پلول کے اندر کیا ٹھیک ہوا ہے آپ کے لوگ آپ کہتا رہے کہ ہم سب نے آج کنیہ لال کے لیے دعائیں مانگی ہیں وہ سور کے اندر گیا ہے آپ کے سماج کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے ہیں کیونی پلول کے اندر بھی اس طریقے کا اٹیک کرتے ہیں اور جگہ بھی دوسری باتیں کرتے ہیں سماج آپ جیسا ہو جو آپ کے ویچار ہیں ان ویچاروں کے اصلاحات ہو تو بھارت ماتا کی جائے بولنے تو ہم یہ مان لیں گے کہ سارا دیش ہے ٹھیک ہے سادی جی بولیے جی جلسکو ابھی ہمارے جب بیجی کے پرستہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے اور یہ دیش اکتہ کی بات ہے دیش شانتی کی ساتھ بھاونا کی بات ہے مل کر چلنا ہی ہوگا پرانتو یہ بیچار تو ہم سب کو مل کر ایک ہاتھ سے تو کبھی تعلیم بچتے نہیں ہیں تو مل کر یہ چلنا ہوگا پر آپ دیکھئے گا کوئی بھی کاروائی کہتے ہیں کہ ہم چاہے ہم راجستان صاحب کار کی بات کریں یا پلول کی بات کرتے ہیں کہ ترت کاروائی ہوگئی یہ تو ہندی فلموں کی اپراد ہونے کے بعد جب پولیس آتی ہے وہ کاروائی کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے یا یہ اپراد ہو ہی کیوں نہیں ہے تو اس نے پہلے ابھی پیچھے اس نے مدرسو کی بات بھی اٹھی تھی تو بلکل تلپی ہماری بیٹ میں یہی ایک بھتا اٹھایا گیا تھا وہیں سے شروعات کیجئے گا اور وہیں سے شروعات کرنی ہوگی اپنے بچوں کو پول پر بدلاؤ لانا ہوگا ادنے تھا وہی بھی اتیاچار سہن نہیں کرے گا چاہے وہ ہندو ہو چاہے اپنے آپ کو کمزور اور درپوک بتانا درپوک ہے سنکھت درپوک کہیں جائیں گے کیا وہ جاگی کسی کی گلہ پاتھ دیتے ہیں تن سے گلہ کر دیتے ہیں اسے آپ درپوک کہیں گے سنکھت اسے بھی شروعات کا نام اس کا سیپ یہ پریوں کر رہے ہیں بتائیے کون سے ان کو سارے ان کو ادھکار ملے ہوئے ہیں اس کے بعد بھی اور ہاوی تو میں کو کہتی ہوں ہاوی تو مسلمان جو اپنا مسلم سمدھائی ہے وہ ہے وہ بلکل اپنا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے ہم بوٹ سے گوھار لگاتے ہیں ہم سمیدان کا انکلدار کرتے ہیں کتنی دیر میں تو ہمارے ساتھ جو کرتیاں ہونا ہوتا ہے وہ بوٹ ہوتا ہے تو بلکل کہیں نہ کہیں تو ہمیں جا رہا ہوگا انجلہ دوش پلینام تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو آگے اور دوش پلینام ہوئے ہیں خان صاحب بولیے یہ جو جو یشبال جی جو کہہ رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے دل میں آپ کے کچھ اور ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ دکھتا نہیں ہے بہت سنجے ہوئے اور بہت بڑے دیکھیں بہت اچھے دوست ہیں میں ان کے لیے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ میں ان کی پارٹی کے لیے کہ پارٹ دیا اس دھرتی کو کیا چاند ستاروں کا ہوگا کیا آپ کی بات کا جواب ہے کہ پارٹ دیا اس دھرتی کو کیا چاند ستاروں کا ہوگا ندیو کے کچھ نام رکھے پہتی دھاروں کا کیا ہوگا اور شیرکی گنگا بھی پانی ہے آبے زمزم بھی پانی ہے اپنے میں حساب کہ شیرکی گنگا بھی پانی ہے اور آبے زمدم بھی پانی بھی ہے مولابی پی اے پنڈیٹ بھ پی اے پانی کا مذہب کیا ہوگا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جے تھٹی بات کی جے بولنے سے پہلے آپ تو دن میں ایک بار جے بولتے ہوں گے ایک بات دھرتی بات ہے کہ جو بولتے ہوں گے ہم دن میں پانچ بات اس زبین کو اس زرزبین کو چومتے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہو کہہ رہے ہو کہہ رہے ہیں کہ یہ بولنا چاہیے ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہی دستہ ہمارا ہم کل 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 پلے ہیں اس کے کل ستہ ہمارا آپ جیسے بچاروں میں پہلے آپ کی باتوں کا سمارت سے لکھاؤں گی آپ کی باتوں جیسا آپ کی بچاروں جیسا ہر آدمی بن جائے آپ کے سمارت کے اندر تو یہ دیش ایک ہو جائے اور ایک مالا کے اندر پیور ہو جائے گا مالا کے اندر آ جائے گا آپ کی زبان میں کچھ ہے کرنی میں کچھ ہے ایسا نہیں ہے ہم سب سے پہلے اس دیش کے باسی ہے ہمارا ایمان مکبر جب ہی ہوتا ہے جب ہم اپنے ایمان اپنے وطن کے حق پل وطری آپ اپنے وطن سے محبت کریں گے محبت کے مسلمان ہیں میں آپ کے اوپر کوئی اروپ نہیں سکایا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا یہ ہماری محبت وفدار ہے ایمان کا ہمارا حصہ ہے ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے ہم وطن سے اگر غدہ بھی کریں گے تو ہم مسلمان کہلانے کے ایمان انسان کہلانے کے لائے نہیں ہے یہ آپ کی بات کے جواب ہے اور سنیے میری بات کو جب ابھی آپ میری بات سنیے اس سے پہلے بھی کہنا ہے دو گوہ والے بات یہ ہوتی ہے کہ دورا رویہ جو اتیار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو شمبو لال جی کے ہوتا ہے کیا عبد شرمہ جی بتائیں گے اس سے پہلے کتنی ڈیمیٹ تھی جب شمبو نے آپ نے ایک پچاس سال کے بزرگ کی حفظہ کی تھی کیا اتنی ڈیمیٹ ہوئی تھی وہ آپ جیل کا اندر بیٹھ کے بھی ہتیا ہوتی ہے سر ہتیا ہٹیا جائے ہندو کی ہوئی ہے مسلمان کی ہوئی ہے ہتیا ہتیا ہے ہتیا کہنے والا اپرادی ہے اپرادی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے میں تو مانتا ہوں اس بات کو اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ اپرادی ہے وہ ابھی شروع جی ہتھی آ رہا ہے وہ آج کی ٹائم میں جیسے آپ نے پلول کے لیے کہا آپ نے ابھی ہماری بہن سادوی جی نے کہا کہ انہوں نے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ وہ شیطان سب طرف ہے آپ کی طرف بھی ہماری طرف بھی ہے لیکن اگر ہم نے اپنے ہندوستان کو اپنے بلدستے کو سمال کے رکھنا ہے جس کی طرف سے بھی یہ حرکتیں ہوتی ہیں اس کی مخالفت کریں اس کی حمایت میں کھڑے رہا ہوں جس وقت پچاس سال کے کلاری سے ہتھیا کی تھی شمبو نے کوٹ کی چھتوں پر لوگ چل گئے تھے اس کے پخشی میں اس کی اہم دردی میں ہمارے یا کم سے کم ایسا نہیں گئے ہم اپنے زبان پر اپنے ایمان پر طائم ہے اور عشاء اللہ کے قائم میں اپنی قائم پر رہ گئے ہمارے اپنے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ ہمارے اپنے ایمان مکمل جب ہی ہوتا ہے جب آپ اپنے دیش کے پرٹی میں فضار رہیں گے آخری کومنٹ آپ کے لئے کیونکہ میرے پاس سمجھ زیادہ بچا نہیں ہے گھرک صاحب جلدی سے بیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس اور بیس سیکنڈ میں اپنے پاس پوری کیجئے گا پلیز دیکھئے جہاں رائرستان میں باردہ تو یہ کنیا لال کی میری دوستوں سے یہ پیل ہے ایسے بیٹیوں کو سکھ سے سکھ سزا دے خاصلی کی سزا ہونی چاہیے اور دیش کے اندر باہی چانہ قائم کرنے کے لئے سبھی راجی تکل سمادی چھنکن اگے آنا چاہیے کسی پکار کی دیش کے اندر اے باستانہ رہے یہ ہندو مسلم سکھ حسائی سب کساندہ ایک دیش ہیں سبھی کو مل کے رہنے کی یہ جادر سبھی مل کے رہے یہ میری دیش بازیوں سے اپیل ہے چلی بہت بڑیا یشپال جی سب سے بڑی ذمہ داری دیش کا ماحول اگر واقعی میں خراب ہو رہا ہے دھارم کنماد اگر واقعی میں زیادہ پیدا ہو رہا ہے تو سر اس کو روکنے کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کیونکہ کنر میں آپ کی سرکار ہے زیادہ راجوں میں آپ کی سرکار ہے تو آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے دیکھئے ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے اس پروقتہ کو جنہوں نے کچھ غلط شبد بولے تو ان کو ترد پرواف سے اس کے پس سے ہم نے بھیج دیا ان کو واپسی کر دیا گیا اور اس کو سجاہ دی دی گئی آج اچھتا مہلے نے جو کہا ہے اس کے خلاف بھی چل دی ان کے خلاف باروائی ہو جائے گی لیکن آپ کیا بتائیں کہ راجستان سرکار کے ساتھ ان کو اسٹیفہ دینا چاہیے میں آرہوں میں آرہوں میں آرہوں آپ کے پاس میں موقع دوں گا آپ کو یہ تو ایک بات جانتے اندوستان پاکستان پاکستان کا گھر دکھا کر تیرے دیس کو کب دے رکھیا ہو ہایا پاکستان مٹیور پاکستان میں کیا چلنے ہیں بھارت کا مٹیور مجھے لگتا ہے مجھے مقابل میں پاکستان ہایا پاکستان یہ سنلی دیا ہے ساکرنے کو بھائیداد جی سنلی دیا ہے بھائیداد جی سنلی دیا ہے اگر پاکستان سنلی دیا ہے ایسے لوگوں کے خلاف میں نے بات کر لیا اور ایسے لوگوں نے جنگوں کو بڑھوارا کر رکھا ہے اور ادیو ان کو اگر آپ ایک کرنا ہے تو سب ملکہ ہمیں ایک ساتھ رہیں گے تو ایک ترمیل نہیں پاکستان سہی سہی کرتے ہیں کبھی کبھی وہ ابھی بھی اس معاملے میں پاکستان کا لنک سامنے آ رہا ہے اگر دیش کی سہنا چاہے چلی خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہا ہے خان صاحب بولی جلدی سے دس سیکنڈ آپ کے پاس نہیں نہیں میں صرف یہی کہہ رہا تھا اپنے بھائی کو کہ اگر ڈپور شرما کی گرفتاری جیسے وہ غربہ دست ہو چکا ہے اور کی گرفتاری پارٹی سے نکال دینا انصاف نہیں ہے اگر انصاف ہوتا تو آج شبین کو اس طرح کی ٹپنی نہیں کرنے پڑتی سادھو جی سادھو جی سادھو جلدی سے سادھو جی آبو سادھو جی آخری کومنٹ آف مانت کو مانت سمجھے بکرے کو ولی دینا علیہ بات ہے پر انتو انسانوں کی ولی نہ دے مانت اور کرونا کو سمجھے بچوں کو یہ سکھا ہے اپنے پورے تیش یہ بات ہے اپنے افتر تالیبانی اور جہادی پرورتی کا نہ دنائیں کیونکہ بچوں میں اگر یہ ہم سکھائیں گے کہ انسان انسان ہوتا ہے آج کسی کو ولی کا بکران نہیں بدانا چاہیے تو بلکل ہمارا یہی سادھو جی چلی بہت دریماغ آپ کا سادھو جی خان صاحب آپ کا بھی گنگ صاحب آپ کا بھی اور اشمال بطراجی آپ کا بھی شکریہ ایسا چامل شامل ہونے کے لیے اپنے اپنے بات رکھنے کے لیے لیکن بڑا سوال ہی ہے کہ جس طرح سے دیش میں ان دنوں دھار میں کنمات پیدا ہو رہا ہے کٹرتہ جو بڑھ رہی ہے اس پر انکش کیسے لگے گا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آنے والے سمیمے اگر اسی طریقے سے چیزیں اور بڑھتی رہیں تو وہ نہ تو دیش کے لیے ٹھیک ہیں اور نہ ہی وہ سماج کے لیے ٹھیک ہوگا فلال اتنا ہی چھوٹے سے بریک کے بعد فورا لٹ رہے گا موسیقی